موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیر لائن موسیقی موسیقی ایک سو ستر ارب کے جو فسکل ویئرز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے اور ہماری حد تول امکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو کہ ڈیریکٹلی غریب انڈریکٹ تو اثر ہوتا ہے لیکن ڈیریکٹلی کسی بھی عام کومن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے یہ کریم پرویڈ ایکشن ہی جو میں نے گنوائے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ایک سو ستر کے لانے تو ہمیں ایک منی فنینس آرڈینس لانا پڑے گا پیٹرولیوم سیکٹر اس میں گیس کے سر کو ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا جی آئیم ایف سے مذاکرات حکومت کا ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ وفاقی وزیر خزانہ انسانتار نے کہا آئیم ایف سے مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہوا ہر چیز سے باہمی طور پر اتفاق کیا گیا اسی چیز پر ابحام نہیں ہے نئے ٹیکس لگانے کے لیے میڈی بجٹ لانا پڑے گا ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں زلزلہ کے متاثرین کی امداد کے لیے سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی اور کہا کہ پاکستان مشکل حالات میں کبھی ترکیہ کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا لاہور ائرپورٹ پر ترکیہ کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلد نکلیں گے جس دن یہ سانحہ ہوا ترک صدر سے بات کی اور تعاون کا یقین دلایا اسی رات پاک آرمی کی ٹیم ترکیہ روانہ تھی ملک میں معاشی بہران سیاسی بہران کی وجہ سے پیدا ہوا فواد چوہدری کا ٹوئٹ آئی ایم ایف کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے آخری دور کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر فواد چوہدری نے لکھا معاشی بہران سیاسی بہران کی وجہ سے پیدا ہوا ایم ایف سے معاہدہ ابھی تک ختمی صورت اختیار نہیں کر سکتا شیخ رشید احمد کا زمانت کیلئے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع شیخ رشید احمد نے اسلامباد ہائی کورٹ میں زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست جمحہ کروائی اس سے قبل سیشن کورٹ نے شیخ رشید کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی کاری سرکار میں مداخلت کا کیس امران خان کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم ہے اسلامباد کی انفتاد دیشتگردی کی عدالت کی جج راجہ جواد عباس حسن میں کیس کی سماعت تھی اس موقع پر ثابتیک وزیراعظم امران خان کے وکیل بابا راوان اور پروسیکیوٹر پیش ہوئے تحریک انصاف کو صرف اپنی ڈوبتی سیاست بجانے کے لیے پارلیمنٹ کا سہارہ چوہیے شیری رحمان کا ٹویٹ سینیٹر شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا تحریک انصاف نے آسماق قومی اسمبلی سے اسٹیفی منظور کرانے پر زور دیا امران خان نے بلند بانک دعوی کیے کہ وہ اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا وہ اس میں واپس نہیں جائیں گے مگر اسٹیفی منظور ہونے کے بعد ان کو پارلیمنٹ کی یاد آگئی لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے تینٹالیس سرہ کی نئے اسمبلی سے متعلق تحریری حکم نامات جاری لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریمی تحریک انصاف کی دوحاظ پر چار صفات پر مشتمل عبوری تحریری حکم نامات جاری کر دیا حیثلے کے مطابق تینٹالیس سرہ کی نئے اسمبلی سے متعلق نوٹیفیکیشن سات مارچ پر ماتل پر رہی گا لہدرہ کی تحصیل دنیا پور میں اسسسٹرن کمیشنر شیخ نزوان الحق اور چیف آفیسر مینسپل کمیٹی مہر آویس اقبال نے مخیر حضرات کی جانت سے وقف کردہ پورٹر فیڈریشن پلانٹ کا پیتہ کارتے ہوئے امارت کا سنگیہ بنیاد رکھا اس موقع پر مینسپل کمیٹی کے دیگر اہلکاران سمیت موززین علاقہ موجود مینسپل کمیٹی اہلکاران کی جانت سے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی اہائیات ہے وطن عزیز پر ایک اور بیٹا قربان وزیرستان میں دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گیا رجوان کا تعلق جیچا وطنی کے نواہی گاؤں پندرہ گیارہ ایل سے تھا شہید کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ پردے ہاں کا دیا گیا ڈائنسا اپنی جانی بلٹن کا بقائد آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لہترہ کے نواہی علاقے گلے وال والا وزیب احتیاطکار خیر کے زیر احتمام صدر لیاقت علی ڈوگر تاہون سید حاشم شاہ سید اقبال شاہ اور علاقہ مکینوں کے تاہون سے ہی ناقات کیا گیا جس کا مقصد مستحق اور غریب سفید پوش لوگوں کی مدد کرنا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ایم ایم فائف نیوز ملک محمد ارشہ درائن سے جی ارشہ تفصیلات سے اقاہ کیجئے گا جی بلکل وزیب احتیاطکار خیر کے زیر احتمام جو اینا مستقیم لوگوں کے لئے یہاں پر ایک تنظیم انعقاد کی گیا جیسے میں جو اینا غریب طبقہ ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے انہیں مدد فرام کی جائے رہے ہیں ہمارے ساتھ مزید لیاقت موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی بنائی ہے تو سیب اتحادکار خیر کے نام سے تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ غریب مستق افراد جو ہمارے علاقے میں ادگر جو بھی ہیں تو ہمارا مقصد صرف ان کی مدد کرنا ان کو روزگار کے مواقع فرام کرنا تو ہمارا مقصد یہی ہے ہمارا کسی سیاسی جماع سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ اپنی مدد آپ کے تحت اور یہاں کے بخیر حضرات کے تعاون سے ہم یہ تنظیم چلا رہے ہیں بنائی ہے ہم دوستوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹی چھوٹی مداد کو ایک ہی پلیٹ فرام پر اکٹھا کر کے اپنے علاقے کے غریب دوستوں کو جو کہ نہیں مانگتے شفید پوش لوگ جن کے گھر پر فاکہ کشی ہے تو ان کی مدد کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس مہینے ہم نے تقریبا 10 سے 15 گھروں میں راشن اور ایک دو جگہ پر نگدی بھی ہم نے دی ہے تو یہ سب دوستوں کا تعاون ہے ہم تمام اہلی علاقہ کو اپنی اس تنظیم کے لیے دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر چلیں اور اس طرح کے شفید پوش لوگوں اور جو امداد کے مستحقین ہیں ان کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ اپنے علاقے میں جو مستحقین لوگ ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلا سکیں اور ان کی مدد ہو سکے جبکہ آپ نے ان کا سنائے انہوں کا یہی کہنا ہے کہ وسیب اعتیاد کے ذریعے جو نام مستحقین افراد ہیں انہیں امداد فرام کرنا ہے تاکہ وہ اپنا بے روزگار جو سلسلہ ہے ان کی روزگاری کا سلسلہ بحال ہو سکے جی کیسے چوہری بیرو چیف ایم ایم فائف نیوز کی اس ریپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن کی جانب سے کیپیل سیزن 3 کے حوالے سے ایک پروفقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کشمیر پریمیر لیگ کی مینجمنٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی جس میں عارف ملک صدر چوہری شہزاد اختر سی ایو ساقیب الرحمان سرفراز نواز ناصر اکوال ہیڈ آف میڈیا اینڈ پی آر شامل تھی وفد نے سیزن 3 بارے بریفنگ دی اور آورسیز کمیونٹی سے لیگ کو سپورٹ کرنے کے دخواست کی اور وفد نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ینگ بریٹش پاکستانیوں کو کیپیل میں کھیلنے کی مواقع مہیا کریں گے سیزن 3 میں بہتر کوالٹی کے ساتھ آورسیز کو زیادہ مواقع ملیں گے صدر عارف ملک صابق ریکٹر یاسر عرفات نے تقریبات میں خصوص شرکت کی ان کا کہنا تھا کرکٹ کے فروغ کے لیے اپنی خدمات اور کوچنگ صلاحیتوں کو کیپیل کے لیے بریکار لائے گئے وفد کی اس لندن آمد پر چیرمن آئی بی بی سی رزوان صلیہ دیا نے استقبال کیا اس موقع پر آسم یوسف آمیر خان شیخ معظم یا منظور شفیق بریشی ساجد خان آمیر خان سامنے دیگر اہددار اور کمیونٹی رہنما موجود تھے جنہوں نے کیپیل کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر کیپیل کے وفد کو یادگاری شیلڈز دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ سیزن تھری دیکھنے کے لیے آئی بی پی سی کا وفد مظفرہ بات جائے گا دیکھیں کیپیل سیزن تھری ہم نے ماشاء اللہ برطانیہ میں ہم نے آکے لانچ کیا اس کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈائیس پورا ہے اس کو ساتھ میں انگیج کیا جائے انوالف کیا جائے اور اس کو سب سے بڑی بات یہ کہ اونرشپ دی جائے اور میں خیال ہے کہ اوور سیز کشمیریز اوور سیز پاکستانی نے کلے بھی اونرشپ لی ہے اور اس دفعہ بھی اونرشپ لی ہے دیکھیں جو اس کے جو سٹیٹس ہمارے پاس اندر وہار در مارکبل سٹیٹس ہیں اس میں اوور سیز پاکستانیز کشمیریز نے بھی دیکھا اور دنیا کے مختلف ممالک نے دیکھا ویڈ ویڈی ریکی ریکنگ فورڈ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پریمیر لیگ ایک بہت بڑا اضافہ ہے پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری میں یہ لوگوں پر موٹ کرے گا اور جو بچے ہیں جن کے بس کوئی اور آپشن نہیں ہے پی ایس ایل کے بات ان کو کپی ایل ڈیفینیلی پر موٹ کرے گا سپورٹ کرے گا ادھر سے جو بچے ہیں ہمارے آگے جا سکتے ہیں اور بہتر انداز میں ترقی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سپورٹس ٹیفلومیسی کے لیے بھی یہ بڑی خوش آئند بات ہے پوزیٹیو میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر لحاظ سے پاکستان ون ون سٹیوشن ہوتی ہے پاکستانی پلیئرز کے لیے عوام کے لیے ایمیج کے لیے پاکستان کا بڑا اچھے ایمیج جاتا ہے اور پلیئرز کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ پچھلے چار پائنچ سال میں کم ہوگی تھی ٹی میں کم ہوگی تھی کلب کرکٹ نہیں ہو رہی تھی تو اس طرح کی جو ٹورنمیٹس ہوتے ہیں پلیٹفارم ہوتے لڑکوں کے لیے پڑا اچھا ہوتے ہیں جو لوگ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا اور ٹی وی پہ میچیز آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایک دی ایگزیمپلز ہیں کاشیف علی کی ہم بات کر رہے تھے بھی بلکہ یہی سے ان کو ووسٹر کا کانٹریکٹ مل گیا اور پلیئر ہیں ہمارے ارشاد جو ہیں لوکل پلیئر ہیں وہ بنگلہ دیش لیگ میں جا کے کھیر رہے ہیں اور بھی ایسے پلیئر ہیں جن کو دیکھیں موقع ملتا ہے تو اس کو میں یہی کہوں گا کہ ایک بڑی پوزیٹیف چیز ہے دیکھیں جی کے پی ایل پی ایس ایل کے بعد بہت بڑا برینڈ بنتے جا رہا ہے تیسرا سیزن ہے اور حمدللہ یہ آئی بی پی سی کے آفیس میں انہوں نے لانچ کیا ہے تیچھے سیزن کے لیے اور آور سیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی مشن ہو پاکستانیوں کے لیے اور یہ جو ہے بڑا اچھا جا رہا ہے کرکٹ ہو کیونکہ کرکٹ جب بھی ہوتی ہے پورے پاکستان کو اکٹھا کر دیتی ہے اور انشاءالا آئی بی پی سی کے پی ایل کے ساتھ ہے اور ہم ان سے روکیسٹ کرتے ہیں کہ جو بریٹش بون بچے پاکستانیوں نے زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے اٹلیس ایک سے دو بچے بینچ پر ہر فرنچائز کو بٹھانا چاہیے جسے ہمارے بچوں میں تیار بڑھے گا کشمیر کے لیے محبت بڑھے گی اور انشاءالا آئی بی پی سی جو ہے وہ کے پی ایل کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیزن تھری جی ہم نے جنڈے گار دیئے گا یوکے کے اندر اور یوکے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ میکسمنس پارٹس پیڈ کریں کیونکہ سیزن تھری کا افتار یہاں سے کی ہے برمیہم کے اندر یہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور ڈیسپورو جو بیٹھا ہے کشمیری ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو انوائیڈ کرے ہیں سیزن تھری کے اندر ہم ایک بورا پیکش بنایا ہے بنا رہے ہیں ان کے لیے جو ٹورزم کے اندر بھی فروغ ان کو ملے گا سپورٹس کے اندر بھی ان کو فروغ ملے گا اور جو کشمیری بچے ہیں جن جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکیں اور کھیل سکیں انٹرنیشنل فون پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ رزیز ہم ان کو ہر ستہ بھی سپورٹ کریں گے کے پیل کا جو انہوں نے شروع کیا ہے میں خیال ہم آئے پاکستان سوپرلی کے بعد یہ دوسرا بڑا ایوینٹ ہے پاکستان میں اور کیونکہ کشمیری بچے یہاں پہ بریٹش بہت زیادہ ہیں آئی بی پیل میں کھیل سکتے ہیں کسی بھی بڑے برینڈ میں جا کے کھیل سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا پلیٹفارم ہے اور اس کو یوز کرنا چاہیے ان کو لندن کی معروف سیاسی سماجی کارواری شخصیت میاز شاہد گوگی نے ایلفر میں اپنی رہاشگاہ پر ترکیہ اور شام میں تباکستان زلزلے میں شہید ہونے والوں کے لیے خاتم شریف اور دعا کا احتمام کیا جس میں دوست احباب نے وسیط آداد میں شرکت کی زلزلے میں شہدہ کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی سہتیابی کے لیے خصوصی دعا حاجی فیاس بٹ نے اس موقع پر تمام شرکہ سے کہا کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے اغنم میں برابر کے شریک ہیں مرہوم سابق صدر جنرل مشرف کی مغفرت کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی معروف کاروباری سماجی شخصے چودر ایرفان خان گجر محمد افضال آف افضال کیٹرنگ معروف گلگار استاد سحیل سلامت چاہت فتح علی خان حاجی فیاس بٹ نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں آج ہم نے ختم اس لیے رکھا ہے کہ جو ترکی میں ہمارے مسلمان بھائی اور شام میں مسلمان بھائی شہیر ہوئے ہیں ان کے لیے آج ہم نے ختم کیا ہے دعا رکھی ہے اور جنرل ہمارے صاحب کا صدر جو ہیں پرویز مشرف صاحب جنرل پرویز مشرف ان کے لیے دعا کی گئی ہے اور جتنے لواقین جو بمار ہیں ان کے لیے اور جو ان کے والدین ہمارے دوستوں کے رشتے دار احباب جن کے جو بھی فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کی گئی ہے یہ ترکی اور سریعہ میں جو زلزل آیا ہے اور ہزاروں جانے اللہ کے حوالے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لواقین کو صبر دے اور دوسرا ہماری قوم نے ایک بہت 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 سپاہی کھویا ہے اور جو واقعی وطن کا سچا دیتا تھا جنرل پرویز مشرف ایکس جو صدر تھے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون دے اور ان کی آخری منزل جو ہے آگے ہی پر ان کے لیے سانے آتا کرے یہ جو ترکی میں اور سریعہ میں جو حادثہ ہوئی ہیں ہم بہت افسوسناک ہیں اور اس کے مسئلے میں در آج دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے ترکیہ جو بھی اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے اپنا اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے کہ آ چکے ہیں جنرل پرویز افسوس اور بہت دل جو ہے وہ اداس اور پریشان ہے اس بات سے کہ ترکی میں بہت بڑا بہت بڑا زنزلہ آیا اور اس کے لیے ہم بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو جنرل پرویز جگہ دے اور آج ہم یہاں پہ کٹھے ہوئے تو مشرف صاحب کے لیے بھی اور مشرف صاحب کے لیے اللہ نے یہاں جنت میں جگہ دے اور سب جتنے بھی دوست چلے گئے ہیں ہم تو سب کو میری طرف سے اور میری تمام دوستوں کی طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے تمام پاکستانیوں کی طرف سے یہ جو ترکی اور شام میں ذلگلہ ہے اس میں جتنے شہید ہوئے جتنے بھی نہیں ملے اللہ تعالیٰ ان سب کی جتنی بھی ان کو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جل 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 پیٹی ایسے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کی جل بھروت کال کے بعد عمران خان یوتھ لیورز فورس تشکیل دے دی جو نوجوانوں کی بڑی ٹیم کے حمراہ پاکستان میں جا کر گرفتاریاں دیں گے کیسر چوہگری بیورو چیف ایم ایم فائف نیوز کے ساتھ خصوصی بات چیف میں عمران عارف پٹی ظلفکار علی اور دیگر نے کیا بات کی آئیے آپ کو بھی سنا دیں ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے دو وقت پہلے وہ کیا ہوتا ہے جیل بھروت تریف کا تو اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے لندن میں بھی یہ تریف کی جوا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ آج آج ہیدھر نو ٹائم جو ہے آج سو بندوں نے ہمیں ریجسٹر کیا ہے سو سے زیادہ اور ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جو اوبرسیز لوگ ہیں وہ اس میں حصہ لیں اور عمران ہاں کا ساتھ دیں اور آپ کے تفضل سے آپ سے چینل کے ذریعے میں یہ پورے یورپ سے اور پورے دنیا میں جتنے بھی اوبرسیز ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ بڑھ چڑھ کے عمران ہاں کا ساتھ دیں امیر بھائی نے جو عمران خان ہیمک لور فورس بنائی ہے ہم برطانیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کریں ہماری ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور گرفتاریہ پیش کریں گے افتخان رسول گھومن سابق وزیراسم عمران خان کے دستے راست کی لندن میں ٹالیفانک پریس کانفرنس اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میں کنٹینر پر عمران خان کے ساتھ تھا اور تین اطلاف سے فائرنگ ہو رہی تھی مخالفین بے شک الزامات لگا لیں سچ تو بس سچ ہوتا ہے افتخار گھومن کا مزید کہنا تھا کہ میں عمران خان کو ہسپتال بھی لے کر گیا شوکت خانم لے جانے کی اور ہمیں گرفتار کر لے عمران خان کے لیے جیل ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اٹیک تھا ایک جو سامنے سے اور سائیڈ سے اور ایک کہیں ہوتے ہیں جب ایسے گولیاں رکھتا گی تو اہل اٹیک ہوا تو ہاں صاحب اور ان کے ساتھ لوگ جو ہے نیچے فال ہو گئے اور اس کے بعد دوسرا بریس جو ہے اوپر سے گزر گیا اور جو باپ یہ میں بھی سن رہا ہوں میڈیا پر اور دوسروں پر اور کیونکہ ہم تھو ساتھ ہیں جو لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں میں بھی ایک اوپرسیز پاکستانی ہوں ساری سار جنہی ہم نے ملک سے باہر گزاری اور اس کے بعد پاکستان آئے اور ہم سمیتے ہیں بھی امران خان کی باہر ایک ایسا دید اور ایک ایسا دستان ہے اس وقت جو ہمارا چلے موقع پر نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچے مصبت